عالمی تنظیموں کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں معصوم بچوں کو خطرناک صورتحال کا سامنا ہے جبکہ قوم متحدہ نے کہا ہے کہ بھارتی متنازش شہریت ایکٹ انسانی حقوق اور بنلقوامی قوانین کے منافی ہے جاریت کے شکار معصوم بچوں کا بنلقوامی دن ہر سال چار جن کو منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا خاص مقصد دنیا بھر کے بچوں کے ساتھ ہونے والی جسمانی، ذہنی اور جذباتی سمیت کسی بھی طرز کی زیادتی اور ظلم کو اجاگر کرنا ہوتا ہے بچوں کا عالمی دن مناتے ہوئے انسانی حقوق کی بنلقوامی تنظیموں اور دنیا بھر کی سماجی تنظیموں نے اپنی تحقیقاتی ریپورٹوں میں تکراتیا ہے کہ بھارت کے زر تسلط مقبوضہ وادی جمہور کشمیر میں معصوم بچوں کو انتہائی سنگین ترین خطرناک صورتحال کا سامنا ہے جہاں معصوم بچوں کو آئے روز اغوا کر کے انہیں آرمی کیمپس اور تھانوں میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنا جاتا ہے جبکہ ان کے والدین کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے دوسری جانب قوم متحدہ نے بھارت میں اقلیتوں کی حالت اظہار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے بھارت میں شہریت ایکٹ کے بعد سے اقلیتوں سے نفرت انگیز سروق اختیار کیا گیا ہے بھارتی متنازر شہریت ایکٹ انسانی حقوق اور برحل اقوامی تنظیموں کے منافی ہے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے اور شہریت بل کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر تشدد تشویشناک ہے خوصی مشیر یو این نے کہا ہے کہ مخصوص اخلیتوں کے شہریت کا عمل تیز کیا گیا ہے مگر مسلمانوں کو عمل میں شامل ہی نہیں کیا گیا اقوام متحدہ کے مشیر نے بھارتی رکھنے پارلیمنٹ سبرامینیم سوامی کے بیان پر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رکھنے پارلیمنٹ سوامی نے کہا ہے کہ تمام لوگ برابر نہیں ہیں رکھنے پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ مسلمان مساوی زمرے میں نہیں آتے ایسے بیانات انتہائی تشویشناک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نفرت انگیز تقاریر اور دوسروں کو غیر محذب کرنا عالمی اصولوں اور اقدار کے منافی ہے بھارتی حکومت برن اقوامی میار پر عمل پیرا ہو اور کرونا جیسی بہرانی صورتحال میں اتحاد اور جگجیتی کا مظاہرہ کیا جائے